بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل آپ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ رکھے آباز رکھتے پھر لوگوں کی طرح کھلتے رہو مسکراتے رہو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا میں تبھول لے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیسن ملتا رہے آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت نیاہیتی نایاب آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو کہ بہت خوبصورت سینڈی ہیں ہمارے روم میں لگائیں گے تو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے بڑی جبت آتا ہے چار ستی آٹھ ستی دو ستی اس کو کہا جاتا ہے چار ستی کا ٹانکہ ہوتا ہے یہ چار ستی کے کپڑے پر بنایا جاتا ہے ضروری نہیں کہ چار ستی کے کپڑے پر بنایا جائے تو ہم اس کو دوسرے کپڑے پر بنا سکتے ہیں جا جٹ پہ نیٹ پہ فیبرک پہ کارٹن پہ لون پہ جس کپڑے پر چائے بنا سکتے یہ پینٹنگ سے بھی بنایا جا رہا ہے یہ پوم پوم سے بھی بنایا جا رہا یہ پوم پوم ہیں یہ آپ گلو گن لگا کر اس پر رکھ کر ریس کر دیں تو بڑی پیاری ڈیزائنیں لگتی ہیں دیکھو چھوٹ چھوٹے دانے لگا کر بھی بڑے پیارے پیارے نقش بنایا ہیں کتنی پیاری دیکھیں انہوں نے نقش بنا کے چھتریں بنائی ہوئی ہیں ایسی ڈیزائننگ ہاں اپنے پاکٹان میں بہت کم بنا جاتی ہیں گیر ممالک کی پکچریں ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے بیوز میں فرمیش کیتی کہ ایسے ایسی پکچریں ہونے چاہی ہیں چار سوٹی کی ہوں وہ بھی ہور کسی چیز کی نہیں کیونکہ چار سوٹی کی ہے میں دکھا رہا ہوں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بادل بنائے ہیں ڈیزائننگ دیکھو ہریالی کتنی جبردست ڈیزائننگ کی ہے یہ پینٹنگ سے بھی بڑی جبردست کی ہریالی دیکھو ہر بادل دیکھو کتنے پیارے بنائیں بڑا ہاتھ کا کمال ہے سب بنانے والے کا کمال ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دماغ دیتا ہے وہ کام کرنے کے لیے دیا ہے اللہ نے دماغ سے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں جب سائنٹانوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ازاد کر لی ہیں تو یہ تو کیا چیز ہے چار سوٹی کا ٹرنکہ یہ تو اٹھوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے یہ تو سوئی تارہ ڈالا اور فورن ڈیزائن بنا لیا کوئی مشکل کام نہیں پینٹنگ سے بھی بنا لیں تو وہ بھی مشکل نہیں ہماری بچے ہیں پینٹنگ سے تھی نہیں کوئی شو ہو کر بناتی ہیں بڑے پیار سے روم ایسے ڈیکوریٹ کر لیا انہوں نے بھائر لیا کتنی پیاری سینڈری مقابلہ بادی وہ بچے کہتے ہیں میری سینڈری زیادہ خوبصورت دوسری کہتے ہیں میری مقابلہ بادی میں بہت زیادہ سینڈرییں بنائی جاری ہیں ایک دوسرے کو گفت بھی کرتی ہیں کسی کی بڑے پارٹی پہ کسی کی شادی پارٹی پہ کسی کہیں ہاں لگے ہوئے ہیں آج کل سونے کا ایک بارہ کھا رہا ہے اس سے بھی یہ سینڈرییں بنائی جاتی ہیں چار سوٹی جیسے بڑی پیاری ایک چاندی کا بارہ کھا رہا ہے اس سے بھی بڑی پیاری بورے سیٹ ڈیزائننگ کی جاتی ہے یہ دیکھو چار سوٹی کے کپڑے کے کتنا خوصیت منارہ بنایا ہے دکھو ٹانک کے آپ کو نمائے ہو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بنا سکتی ہیں ہمارے چینل پر بھی بنانے کا طریقہ دکھایا ہوا چینل سے بھی آپ سیکھ سکتی ہیں بہت کچھ جو سیکھنا چاہیں تو وہ چینلوں سے بھی بغیر چینلوں کے بھی اپنی ملڈی سے بھی سیکھ سکتی ہیں جیسے چاہیں آپ اپنی ملڈی سے جو کام کرنا چاہیں اگر پسند آئے تو کمن میں ضرورت آنا جو بھی سینڈری آپ کو اچھی لگے جوب نہیں بولنا سچت بتانا باجی یہ سینڈری ہماری چواز کے مطابق ہے واقعی اگر ہماری بائیس میں جلتی ہے بلچوک ہے کوئی فکر آپ کو برا لگا ہو میری بات بھی بری لگے تو معافی چاہتی ہوں معافی مانگنا میرا فرق ہے معاف کرنا آپ کا کام ہمیشہ دوسرے کو معاف کر کے آگے ہو جا کرو جب ہم معافی مانگ لیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تو کچھ رہتے ہیں جب معافی نہ کریں معافی نہ مانگیں تو کبھی خوشی نہیں ملتی خوشی ہمیں ملتی ہے تب ہم دوسرے کو خوشی دیتے ہیں جب ہم کسی کا خوش کرتے ہیں تو ہمارا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہمارا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ ہم نے آج کسی کے لیے خوش کیا ہے تو ہمیں اس کا عجر ملا ہے تو اس کے لئے کی خوشی میں اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ نوازتا ہے دیتا بھی اتنا کہ ہماری سوچ سے بڑھ کے ہمیں دوسروں کی چھوٹی کچھیں باتنی چاہیے ہمسائیوں کے گھر جا کر بھی باتنی چاہیے اپنے گھر میں جوان شیچن میں بھی ایک دوسرے کے پاتھ بیٹھ کر دکھ سکھ اپنا اچھا بری بات کر لینی تھی دل کا بہت ہلکہ ہو جاتا ہے ایسے زیادہ دل کا بہت تو اللہ کے پاس ہی ہلکہ کرنا چاہیے بندے تو سنتے ہیں پھر اڑاتے ہیں باتیں بناتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا ہر دوسرے کا خیال رکھنا ہمسائیوں کو ملنے جننے والے کا آنے والوں سے دیں محبت پیار اور مسکرا کر ملنا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں اللہ کی